مدھ پردیش میں پچھلے اور تالیس گھنٹے میں دس ہاتھیوں کی رہسمہ طریقے سے جان چلی گئی انتیس اکٹوبر کو چار ہاتھی مرت پائے گئے تیس اکٹوبر کو چار اور ہاتھیوں نے ڈاکٹروں کی موجودگی میں دم توڑ دیا آج بھی دو ہاتھیوں کی موت ہوئی ہے بیک ٹو بیک نو ہاتھیوں کی موت کوئی اتفاق نہیں ہے یہ کوئی نیچرل ڈیتھ بھی نہیں ہے باندھف گرل نیشنل پارک میں کچھ ایسا ہوا ہے جس نے ڈینجر الارم آن کر دیا ہے مدھ پردیش میں سب سے زیادہ ہاتھی باندھف گرل نیشنل پارک میں ہی ہے اور اب سب سے بڑا خطرہ اسی نیشنل پارک میں ہی منڈر آ رہا ہے ہاتھیوں کو کون مار رہا ہے دس ہاتھیوں کی موت آخر کیسے ہوئی کیا ہاتھیوں کو زہر دیا گیا یا کوئی نیا وائرل پھیل رہا ہے کوئی نیا وائرس پھیل رہا ہے فل انویسٹیگیشن اس رپورٹ میں دیکھئے زمین پر لیٹے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ونگرمی اور ریسٹیو کر رہے لوگ لادھی ڈنڈوں کے سہارے ہاتھی کو دھککا دے دے ہیں اسے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھی ہلتا ڈلتا ہے کچھ مومنٹ ہوتی ہے ایسا لگتا ہے ہاتھی اٹھ کھڑا ہوگا لیکن ساری کوششیں فیل ثابت ہو جاتی ہیں اس کے کچھ دور پر ایک دوسرا ہاتھی بیٹھا ہے دیکھ کر ایسا لگتا ہے ہاتھی بلکل ٹھیک ہے بس وہ آرام کر رہا ہے وہ اپنی سونڈ اور کان ہلاتا ہے پہلے ہاتھی کی طرح یہ ہاتھی بھی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے اب تیسرے ہاتھی کی تصویر دیکھئے گھاس کے میدان میں یہ ہاتھی زمین پر لیٹا ہوا ہے لیکن کوئی مومنٹ نہیں ہو رہی ہے ایک بار ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہاتھی مر چکا ہے لیکن ابھی جو ہوا یہ پتا نہیں ہے تیسرے ہاتھی کے بغل میں ایک اور ہاتھی ہے یہ اس جھنڈ کا چوتھا ہاتھی ہے ڈاکٹروں کی ٹیم اس کا موائنہ کر رہی ہے یہ ہاتھی بھی ہل ڈلز نہیں رہا ہے ایسا لگتا ہے یہ ہاتھی اب زندہ نہیں ہے جب ڈاکٹروں نے ان سب ہاتھیوں کی جاج کی تو معلوم پڑا یہ چار ہاتھی مر چکے ہیں جن ہاتھیوں نے ہلنے ڈلنے کی کوشش کی تھی وہ بھی تھوڑی دیر بعد مر گئے لیکن یہ ہاتھ تک کہیں بیماری کہیں ساجش کہیں یہ صرف چار ہاتھیوں تک سیمت نہیں تھی بلکہ اس جنگل میں ایسے کئی ہاتھی رہست مئی موت مر چکے ہیں مدھپردیش کے باندھوگن نیشنل پارک میں دو سو میٹر کے دائرے میں نو ہاتھیوں کے شو ملے ان ہاتھیوں کی موت 49 گھنٹے کے بھیتر ہوئی ان میں سے چار ہاتھیوں کی موت ان تیس اکٹوبر کو ہوئی تیس اکٹوبر کو بھی چار ہاتھیوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک تیس اکٹوبر کی دو پہر ایک ہاتھی کی موت ہو گئی یہ ہاتھیوں کے بیمار ہونے کی اور کچھ کی ڈیتھ ہونے کی جو گھٹنا ہوئی ہے کل ہمارے گستی دل کو روٹین گستی کے دوران پتا چلا اور موقع پر سینئر ادھیکاری جب پہنچے اور ترنت دیکھا کہ کچھ ہاتھی ایک دو ہاتھی کوئی ڈیٹ باڈی ملی اور باقی غائل آوستہ میں انہیں بیمار آوستہ میں تھے جو سنگھرز کر رہے تھے اور ان کے بعد ترنت سبھی اور سینئر افسرز کو جب جانکاری ملی سارے لوگ موقع پر ڈاکٹرز کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی ان کا جو بیمار تھے اصوست تھے ان کا علاج تطکال شروع کیا گیا اور رات میں اور قریب تین ہاتھیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے نیشنل پارک میں اچانک اتنے ہاتھیوں کی موت کے بعد کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں ہاتھیوں کی موت کیسے ہوئی کیا ان کو مارا گیا زہر دیا گیا ہے کوئی جان لیوہ بیماری ہوئی ہے یا پھر ان کا شکار ہوا ہے آخر نو ہاتھیوں کی موت کی وجہ کیا ہے اس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے نو نو ہاتھیوں کی موت اچانک کیسے ہوئی اس کی جانچ شروع ہو گئی ون بیبھاگ ایکسپرٹ ٹیم ڈاکٹروں کا پینل سب لوگوں نے پوری انویسٹیگیشن کی ہاتھیوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا شروعاتی جانچ میں یہ ثابت ہوا ہاتھیوں کی موت کی وجہ میجر فوڈ انفیکشن تھا ہاتھیوں نے کچھ ایسا کھایا تھا جس کی وجہ سے ان کی اورگن خیل ہو گئے اب سوال یہ اٹھتا ہے ہاتھیوں نے زہریلا کھانا خود کھایا یا جان بوچ کر انہیں زہر دیا گیا اگلی پرتال اس سوال پر شروع ہوئی یہ باندھاؤگر نیشنل پارک ہے یہاں پر لگ بھگ ساٹھ ہاتھی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ٹائگر، ہیرن، سیار جیسے کئی جانور ہیں جو نو ہاتھیوں کے ساتھ ہوا جس طرح سے رہستمائی موت ہوئی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا یہ جنگلی ایریا ہے یہاں آم لوگ آ کر ہاتھیوں کو کچھ نہیں کھلاتے ہیں یعنی جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے نیشنل پارک کے آس پاس کھیت یہاں پر کھیتی ہوتی ہے کئی بار ہاتھی کھیتوں میں آ جاتے ہیں جب نیشنل پارک کے اندر ہاتھیوں کو زہریلا کھانا دینے کے سبوت نہیں ملے تو جانچ نیشنل پارک کے آس پاس بڑھائی گئے آکھے کار ایک کلو جانچ ٹیم کی ہاتھ لگی جو ہاتھیوں کے مومنٹ سے جڑی ہے پتا چلا تیرے ہاتھیوں کا جھنٹ سلخنیا گاؤں میں ایک کسان کے کھیت میں پہنچا تھا ان میں سے کچھ فسل کی کٹائی بھی ہو گئی تھی بچی ہوئی فسل کھیت میں سوکھنے کے لیے پڑی تھی جس کھیت میں کودوں کی فسل لگی تھی اس کھیت میں ہاتھیوں کے آنے کے نشان ملے ہیں ہاتھیوں نے کھیتوں کے کنارے لگے باڑے کو بھی توڑ دیا ہے ہاتھیوں کے چلنے سے کودوں کی فسل بھی خراب ہو گئی لیکن ایک سوال اب بھی اٹھ رہے ہیں کیا کودوں کھانے سے ہی ہاتھیوں کی جان گئی کودوں کی فصل میں ایسا کیا تھا جو ہاتھیوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہوا یا پھر کودوں کھانے سے پہلے ہاتھیوں نے کہیں کچھ اور کھایا جس سے ان کی موت ہو گئی اس پوری تھیوری کو ڈیکوڈ کرنے میں فورنسک ٹیم جڑ گئی ہیں ایک ایک ڈیٹیلز ریپورٹ تیار کی جا رہی ہے جن جگہوں پر ہاتھیوں کی مومنٹ ہوتی ہے اس کے پانچ کلومیٹر کے دائرے کی جانچ کی جا رہی ہے فورنسک ٹیم آس پاس کے کھیت کے فصلوں کی بھی جانچ کرے گی کھیت میں آنے سے پہلے جہاں ہاتھیوں نے پانی پیا اس جگہ کا بھی مؤینا کیا جائے گا ہاتھیوں کے مل کی بھی جانچ ہوگی جہاں ہاتھی اکثر نہاتے ہیں اس وارٹر فول کو بھی سیل کر دیا گیا ہے ہاتھیوں کے مومنٹ کو دیکھ کر آس پاس کے ان کے آنے جانے والے راستوں میں پڑھنے والے پودھوں کی بھی جانچ ہوگی جہاں ہاتھیوں کے فوٹ پرنٹ ملے ہیں وہاں بھی ٹیم سرچ آپریشن چلا رہی ہے اتنا تہہے ہاتھیوں کی موت ایسا کچھ کھانے سے ہوئی جس نے ان کے لیے زہر کا کام کیا لیکن یہ زہر انہیں جان بوچ کر دیا گیا یا پھر ہاتھیوں نے اسے خود گلتی سکھایا فورنسک ٹیم اس کا پردہ پھاش کرنے میں جھٹ گئی ہے چار ہاتھی پہلے مرے ہوئے تھے اور اس کے بعد علاج کے دوران چار ہاتھیوں کی اور مرتھی ہو گئی ہے اس کی سطط نگرانی کی جا رہی ہے جانچ کے آدیج بھی دیئے ہیں اور کیندری دل بھی آیا ہے جو پورے معاملے کی جانچ بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں آگے کیونکہ وہ ایک پورا جھنڈ ہے انہاتیوں کا تو ان کو اور کچھ دکت نہ آئے اس کی بھی پوری نگرانی کی جا رہی ہے ابھی کچھ کہنا اچھت نہیں ہوا کیونکہ معاملہ جانچ کا ہے جانچ کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے جانچ کے بعد ہی پتہ لائے پوری طریقے سے گمبیر ہے بلکل نشیط روح سے گمبیر ہے ورنی پانیوں کا سن رکشن کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے پوری طریقے مستدی سے لگا ہے پر ابھی کچھ کہنا اچھت نہیں ہوا شروعاتی جانچ میں فورنسک ٹیم کو آس پاس کہیں زہر نہیں ملا ہے ہاتھیوں کے یوریا کھانے کا بھی سنکیت نہیں ملا ہے جن ہاتھیوں کی موت ہوئی ان کے موں سے جھاگ اور یوریا کی گند نہیں آ رہی تھی ایسے میں سوال اٹھنے لگے کیا کودو کھانا ہاتھیوں کیلئے بھاری پڑ گیا ایکسپیٹ کا کہنا ہے کودو کی فصل کبھی کبھی ہاتھیوں کیلئے زہر کا کام کرتی ہے اسثانی لوگوں کا دعویٰ ہے کودو کھا کر جانوروں کا مرنا کوئی نئی بات نہیں ہے کودو کی فصل میں اکثر ساپ آتے ہیں مانتا ہے ساپ میٹنگ کے دوران اپنا وش فصل میں چھوڑ دیتے ہیں اکثر اسے کھا کر جانوروں کی موت ہو جاتی ہے جس کودو کی کھیت میں ہاتھیوں نے فصل کھایا وہاں کے سیمپل بھی لیے جا چکے ہیں اس فصل میں زہر تھا یا نہیں اس بات کی جانچ ہو رہی ہے